ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں دوسرے سیزن کے دسوے اپیسوڈ کا مکمل احوال گلدارو کچابش کو بھائی کیوں بنائے گا نویان اپنے کماندار کو کیوں سزا دے گا کیا ارتقل دو درگا قبیلے میں پہنچ پائے گا یہ سب جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین آپ آگے دیکھیں گے عبد الرحمان اور روشان ارتقل کو زندہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں روشان کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ غنی کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے جس پر ارتقل کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تم اپنے آقا کو پہچان نہیں پا رہے جس پر نورگل کافی حیرانگی سے کہتا ہے کیا یہ واقعی آپ ہی ہیں پھر روشان کہتا ہے میرے آقا یہ آپ ہی ہیں پھر وہ سب بڑی خوشی سے ارتقل کے گلے لگ جاتے ہیں ہمارے آقا زندہ ہیں نورگل کہتا ہے میرے آقا اللہ کا شکر ہے آپ زندہ ہے روشان کہتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا ناظرین دوسری جانب کو چابش اور بالتورو گھات لگا کر گلدارو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بالتورو کہتا ہے اگر ہم اس کو مار دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے نوران ہمیں معاف کر دے دوسری طرف نورگل ارتقل کو بتاتا ہے تیمور کو دونوں قبیلوں کے جانبازوں کا سربراہ بنا دیا گیا ہے ہمزہ تیمور کے جھوٹے الزامات برداشت نہ کر سکا وہ ہمیں چھوڑ گیا جس پر ارتقل کہتا ہے میں اس بڑی فوج کی بات کر رہا ہوں جس نے روس سے فارس تک ہر جگہ کو تبا کر دیا ہے امی جان اور میرے بھائی نے صحیح فیصلہ کیا ہے ورنہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا یہ متحد ہونے کا وقت ہے یہ مسئلہ دوسرا ہے مگر تم لوگوں کو قبیلہ بدر کرنا ایک بڑی غلطی ہے تیمور ابھی بچہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہے ناظرین دوسری طرف منگول گلدارو کو گہر لیتے ہیں گلدارو تنہ تنہا لڑتے ہوئے کافروں کو ٹھکانے لگاتا ہے پھر گلدارو گر جاتا ہے بالتورو حملہ کرنے کے لئے آگے بڑتا ہے تو کچھابش بالتورو کو مار دیتا ہے اور گلدارو کے ساتھ منگولوں سے لڑتا ہے اور سب کو ختم کرنے کے بعد گلدارو کچھابش کو کہتا ہے تم نے میری جان بچائی اللہ تم کو اس کا عجر دے دوسری جانب ہائمہ شہناس سے کہتی ہے آج کے بعد حلیمہ یہاں میرے ساتھ رہے گی روشنی کو بھی اسی خامے میں رہنا چاہیے اور یہاں ہی سونا چاہیے پھر روشنی کہتی ہے امی جان جیسا آپ چاہیں پھر شہناس کہتی ہے کہ آپ اس کے بچے کے بارے میں پریشان ہیں فکر نہ کریں میں اس کا خیال رکھوں گی روشنی ہو یہ حلیمہ دونہ ہی میری بہنیں ہیں اس کا بچہ میرا بچہ ہے میں اسے اور اس کے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی جس پر روشنی کہتی ہے اس کے بچے کا ابھی تک زندہ ہونا ہی ایک موجزہ ہے جس پر ہائمہ خاتون روشنی سے کہتی ہے جاؤ جا کر اپنا کام کرو ناظرین پھر آپ آگے دیکھیں گے نورگل ارتگل سے کہتا ہے انہوں نے مردوں اور عورتوں دونوں کو ہی نشانہ بنا میری آقا ہماری خواتین جابازوں کی طرح لڑی آقا اگر ہم اپنا انتقام نہیں لیتے تو میں اپنے آپ کو مرد کہلوانے کے لائق نہیں سمجھتا جس پر ارتگل کہتا ہے نورگل میرے بھائی جب تک ہم اپنا بدلہ نہ لے لیں خانہ پینا ہم پر حرام ہے جو قائق قبیلے کا سردار بنے گا وہی آخر کار ترک قبیلوں کا بھی سردار ہوگا اگر ہم نے اس ظلم کو نہ رکا ہم انیتولیہ کو کھو دیں گے جس پر نورگل کہتا ہے ہم منگولوں سے کیسے مقابلہ کریں گے جنہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے پھر ارتگل کہتا ہے دنیا تنگ آ چکی ہے اس سب سے جو سلیبی اور منگول کر رہے ہیں جس پر نورگل کہتا ہے اگر ہم ان سے نہیں لڑتے تو ہماری جانبازی کا کیا ہوگا پھر ارتگل کہتا ہے اگر ان کافروں سے کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ ہم ترک ہیں اگر کوئی معصوم لوگوں کی امید ہے تو وہ ہم ترک ہیں جس پر نورگل کہتا ہے تو میرے آقا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے پھر ارتگل کہتا ہے ہم اپنی آخری ساس تک جنگ کریں گے ناظرین دوسری جانب حکیم عارف گلدارو کے زخموں پر پٹی کر رہے ہوتے ہیں عارف شہناز کو بتاتے ہیں یہاں قریبی منگولوں نے ان پر عملہ کیا ہے اب یہ ٹھیک ہے شہناز خاتون جس پر گلدارو بتاتا ہے اگر وہاں کوچابش نہ ہوتا تو اس وقت تم میرا ماتم کر رہے ہوتی آج کے بعد یہ میرے بھائی جیسا ہے تمہیں بھی یہ جان لینا چاہیے ناظرین آگے آپ دیکھیں گے نوران اپنے سپاہیوں کو قتل کر کے درست پر باند دیتا ہے اور کہتا ہے تنگوت تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں ان سب کی طرح کیوں نہیں مارا بات یہ نہیں کہ آپ کے خاص آدمی کے پاس کیا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے کس چیز نے اسے کمزور بنا رہا تمہیں بھی ارتگل کی طرح کبھی ہان نہ ماننا اور ہمیشہ چوکس رہنا سیکھنا ہوگا پھر اسے ایک درک کے ساتھ بان کر نویان تنگوت کو کہتا ہے اگر تم سوئے یا اونگ بھی آئی تو یہ کانٹا تمہاری تھوڑی سے لے کر تمہارے سینے تک کو چیر دے گا اگر تم اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں کانیاب ہو گئے تو تم میرا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کر لوگے جس پر تنگوت کہتا ہے اس کو دوبارہ پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا پھر نویان کہتا ہے اس کے لیے میرے پاس کچھ خوفیہ ہتھیار ہیں پھر نویان اپنے وحشی ساتھی کے ڈھول پر رکھس کرتا ہے دوسری جانب سردار خوشنوت کے خیمے میں رات کا کھانا چل رہا ہوتا ہے خوشنوت کہتا ہے منگول یہاں پر ہر طرف پھولے ہوئے ہیں اور انہوں نے میرے قزن کو ماننے کی کوشش کی جو بالکل قابل قبول نہیں جس پر گلدارو کہتا ہے اگر ان کتوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا تو شیروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے روکنا ہے آپ پریشان نہ ہو آج کے بعد نہ تو دودرگا قبیلہ سوئے گا اور نہ ہی قائے قبیلہ پھر تیمور کہتا ہے جن لوگوں سے یہ کوتائی ہوئی ہے ان کو اس کی سزا ملے گی اب یہاں چھڑیا گا بچہ بھی پڑنا ہی مار سکتا جس پر خوشنوت کہتا ہے پہلی بار کی ہوئی غلطی ہوتی ہے وگر دوسری بار اس کو بے وکوفی کہا جاتا ہے جس پر گلدارو کہتا ہے سب سے پہلے تو میری اپنی بے وکوفی تھی کہ میں بارکولوں کے پیچھے اکیلا گیا پھر آلیہ کہتی ہے قائے اور دودرگا کے جاباز دونوں آپ کے حکمرانی میں ہیں اور تیمور کے حکم کے تابعے ہیں اور اب ارتگل کے نا اہل جاباز قبیلہ بدر ہو چکے ہیں اب یہاں کوئی کم ہی نہیں جس پر ہائمہ خاتون کہتی ہے آلیہ وہ کہیں نہیں گئے جب یہاں ہمارا پڑاؤ ختم ہو جائے گا وہ واپس آ جائیں گے مزید یہ کہ وہ میرے بچوں کی طرح ہیں یہ سب میں نے اپنے قبیلے کی بھلائی کے لئے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو بھول گئی جس پر آلیہ کہتی ہے ہائمہ خاتون تمام جاباز ہی ہمارے بچے ہیں پھر شہناز کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ ہمارے جابازوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا جس پر آلیہ تنس کرتی ہوئی کہتی ہے تم اور روشنی بھی ہائمہ خالہ کی سوتیلی بیٹیاں ہو لیکن انہوں نے ہمیشہ تم لوگوں کا اپنی بیٹیاں ہی سمجھا جس پر شہناز آلیہ کو غصے سے دیکھتی ہے پھر تیمور کہتا ہے انیا سے ایک خبر ہے کہ سلطان علاہ الدین فوج اکٹی کر رہے ہیں جس پر گلدارو کہتا ہے جب تک سردیہ ختم نہیں ہوتی سلطان علاہ الدین کی فوج یہاں نہیں آسکتی اسی لئے ہمیں احتیاطی تدبیر کرنی ہوں گی ہمیں جلد بازی نہیں دکھانی پھر تیمور کہتا ہے اگر ہم نران پر حملہ کر دیں تو پھر گلدارو کہتا ہے اگر ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو ہم جنگ شروع ہوتے ہی فوراں شکست سے دوچار ہوں گے وہ ہمارے خیمہ اجار دیں گے اس وجہ سے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا ہمیں سلطان علاہ الدین کی فوج کی ملد کا انتظار کرنا ہوگا دوسری جانب دیلی دمیر حکیم عارف سے کہتا ہے یہ بات میرے لئے قابل تسکین ہے کہ میری بیٹی شہید ہوئی ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر میرے ہزار بچے ہوتے تو میں ان سب کو شہید دیکھنا چاہتا تھا پھر عارف کہتا ہے دیلی دمیر ہم منگولوں کا کب شکار کریں گے جس پر دیلی دمیر کہتا ہے عارف بھائے ہمارے منگولوں سے بھی بدترین دشمن ہیں پھر عارف کہتا ہے کون سے دشمن دیلی دمیر جس پر دمیر کہتا ہے اندر سے نقصان پہنچانے والے لوگ فسادی اور اس فساد کی آگ نے مجھے اندر سے جلا دیا جس پر عارف کہتا ہے اگر ہم نے اس آگ کو ناصرد کیا تو ایک دن یہ ہم سب کو بھی جلا دے گی دوسری جانے برتگل نقشہ بنا کر اپنے سپاہیوں کو نویان کی فوج کے پڑاؤ کا بتاتا ہے کہ وہاں سکھ چٹانے ہیں اس کی باقی ماندہ فوج دو بڑی طاقتوں میں ہیں جھارجیا سے کارسہ اور کارسہ سے اہلت جا رہی ہیں اور وہ سلطان علاؤدین سے جنگ کے انتظار میں ہیں جس پر نورگل کہتا ہے بھائی وہ انتظار کس لیے کر رہے ہیں اگر وہ اتنے مضبوط ہیں تو وہ اس کے یک دم خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے ارتگل بتاتا ہے اوکتائے خان نے چین پر بہت بڑی فوج سے چڑھائے کی وہ تقریباً اپنی ساری فوج کے ساتھ تمام تر توجہ چین کی طرف دے رہا ہے وہ ایک دوسرے حملے میں پہل نہیں چاہتے جس پر روشان کہتا ہے تو جب اوکتائے خان چین سے فارغ ہو جائے گا تو پھر ہماری باری ہے پھر غنی کہتا ہے ایک بہت بڑا توفان آئے گا پانی خون میں تبدیل ہو جائے گا پہاڑوں سے خون کی ندیہ بہیں گی جس پر ارتگل کہتا ہے بے شک وہ پہاڑوں کو کھوٹ کر اس میں زندان بنا لے غنی وہ اللہ کی روشنی کو نہیں بجا سکتے اتمنان رکھو ان سردیوں میں ہم انہیں سانس نہیں لینے دیں گے اور نویان بہار کی صورت نہیں دیکھ پائے گا اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ طاقتور ہو ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا پھر عبد الرحمان کہتا ہے بھائے آپ کے بھائی سارم کا کیا ہوگا اگر نویان کی بات سچ نکلی تو کیا وہ اکتائے خان کا تابدار ہو گیا ہے جس پر ارتگل کہتا ہے فیلال یہ ہمارے درمیان راز رہے گا اس خبر سے میں امی جان اور بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا اگر یہ سچ ہوا اگر میرے بھائی نے اکتائے خان کے آگے سہر جھکا لیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا تاکہ میرے بابا کو راحت ملے دوسری جانب حلیمہ بخاری کی آلت میں ہوتی ہے عارف کہتا ہے ہمیں اس کے بخار کو اتارنا ہوگا ہائمہ خاتون مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا یا تو ہم بچے کو کھو دیں گے یا پھر دونوں کو ہی جس پر ہائمہ کافی غم زدہ ہوتی ہے اور دعا کرتی ہے یا رب ہمیں اچھے دن دکھا دے یا اللہ ہمیں سکون فرام کر دے میری آخری امید میرا پوتا مت لینا اگر میں نے اس کو کھو دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا ناظرین پھر آپ آگے دیکھیں گے روشان ارتگل سے کہتا ہے بھائی آپ کو مان گئے جیسے آپ اس جہنم سے بھاگ نکلے جس پر ارتگل کہتا ہے میں نے تم کو کہا تھا نا کہ کوئی اپنی قسمت سے بھاگ نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ ابھی میری زندگی باقی تھی پھر غنی کہتا ہے آقا تھوڑا سا بگری کا دودھ لیں یہ آپ کے زخموں کے لیے اچھا ہے جس پر ارتگل کہتا ہے بہت شکریہ غنی تم نے میری جان بچائے میں ساری زندگی تمہارا مقروض رہوں گا پھر غنی کہتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بنایا مجھے دیکھنے کی قوت دی اور اس کی مرضی کہ وہ مجھے زندہ رکھے یا مارے میرے شیر دل ہم تو محض اس کے غلام ہیں پھر ارتگل رخصت لینے کے لیے کنی سے گلے لگ کر کہتا ہے میں بہت جلد واپس لوٹوں گا پھر وہ وہاں سے رخصت لے لیتے ہیں ناظرین دوسری جانب آلیہ روشنی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں نے سنا تھا کہ قائق قبلے والے بہت ہنر مند ہیں آخر کار تمہارے ہاتھوں کے کمال سے میں نے دیکھ ہی لیا مگر روشنی تمہیں اس طرح پریشان دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے جس پر روشنی کہتی ہے آلیہ خاتون اتنے درد کے بعد اب مجھے اس درد کی کوئی پروہ نہیں پھر آلیہ کہتی ہے میں تمہیں اس طرح اندر ہی اندر سے ختم نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ ایسا مت کرو اور آلیہ کی سب کاروائی شہناز دیکھ رہی ہوتی ہے پھر آلیہ روشنی کو کہتی ہے کہ بازو بند تیمور کو جا کر دکھاؤ وہ کیا کہتا ہے پھر روشنی تیمور کے پاس جا رہی ہوتی ہے پھر شہناز روشنی کو کہتی ہے کہ میں نے تم کو خبردان نہیں کیا کہ اس عورت سے دور رہو وہ خطرناک عورت ہے جس پر روشنی شہناز کو کہتی ہے بہن میں نے اپنی زندگی میں تم سے خطرناک نہیں دیکھا لیکن اگر وہ ایسی ہے بھی تو میں دیکھ لوں گی تم اپنے کام سے کام رکھو ناظرین دوسری جانب ارتگل اپنے جابازوں کے ساتھ قبیلے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک دلکش نظارہ ہوتا ہے دوسری جانب روشنی تیمور کو کہتی ہے آقا آپ میرے بنائے ہوئے بازو بند دیکھنا چاہ رہے تھے پھر تیمور کہتا ہے بلکل ایسے ہی ہیں جیسے میں چاہ رہا تھا اب سردیا ختم ہونے سے پہلے خواتین کے ساتھ مل کر تمہیں پانچ سو اور بنانے ہیں روشنی کہتی ہے مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی میرے آقا دوسری طرف گلدارو دعوت کو کہتا ہے آج کے بعد تم میرے بہترین جعباز ہو یہاں پر ہونے والی ہر چیز کی مجھے خبر دو جس پر دعوت کہتا ہے ٹھیک ہے میرے آقا پھر دیلی دمیر آ کر گلدارو کو کہتا ہے اگر مناسب ہو تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی گلدارو کہتا ہے کیوں نہیں بتائیں پھر دیلی دمیر بتاتا ہے میرے آقا کہیں جعباز سیمور کے عطاعت نہیں کرنا چاہتے وہ اس بارے میں اچھا محسوس نہیں کر رہے اس پر گلدارو کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر دیلی دمیر کہتا ہے جمور نے ارتگل کے جعبازوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور آپ نے جو حمزہ کے ساتھ کیا ان کو اس طرح نکال دینا ان کو کسی طرح اچھا نہیں لگا پھر گلدارو کہتا ہے دیلی دمیر کے قبیلے کے اتحاد کو بچانے سے زیادہ کچھ اور ضروری ہے کچھ ضروری نہیں جو میرے پیشے باتیں کر رہے ہیں بتا دیں انہیں سمجھا دیں اور آپ میرے ساتھ دیں اگر جعبازوں نے آپ کو تیمور کے ساتھ دیکھا تو وہ اس پر راضی ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جس پر دیلی دمیر کہتا ہے نہیں میرے آقا میرے اور بھی کئی ضروری کام ہے پھر دمیر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری جانب ارتگل اور اس کے ساتھ ہی قبیلے کی جانب روا دوا ہوتے ہیں اور بیک گرانڈ پر یہ الفاظ ہوتے ہیں وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور کرتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میرا پرچم اور میری تلوار ہمیشہ اس حق کے راستے پہ ہوگی حضرت خزر میرے ہمسفر اور حضرت علی میرے مرشد ہوں گے ظلفکار میری تلوار اور دلدل میرا گھوڑا وقت ہمارے ساتھ ہے اور فتح حق کی ہوگی دوسری جانب تیمور جعبازوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہماری روایت اور عابو اجزاد ایک ہیں ہمارا قبیلہ ایک ہے اور ہمارے دشمن بھی ایک ہیں ہمارے سرداروں نے فیصلہ کیا ہے دونوں قبیلے کے جعبازوں کا سیپس آلار میں ہوں اور اب متحد ہونے کا وقت ہے جعبازوں یہ بات ذہن نشین کر لیں چھوٹی سی بھی گلتی معاف نہیں کی جائے گی اور ہم کسی پر ہم بھی نہیں کریں گے پھر اچانک بھول پیٹا جاتا ہے جس پر سب بیچین ہوتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور اس کے جعباز بڑی شان و سوکت سے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں قبیلے کے لوگ اعلان کرتے ہیں ہمارے آقا ارتگل آ رہے ہیں آقا ارتگل زندہ بات ارتگل کو دیکھ کر ہائمہ اور گلداروں کا اپنے آنکھوں پر ایکین نہیں آتا پورا خاندان اور قائے کا بلا خوشی کی لہر میں رنگ جاتا ہے جہاں کوچابش تیمور اور آلیا کی رنگت اڑ جاتی ہے ناظرین یہ تھا دوسرے سیزن کے اپیسوٹ کا مکمل حوال اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کو ارتگل کی تمام اپیسوٹ ملتی رہیں گی ہنکس فر واشنگ ویڈیوز